اسلام علیکم گوڈ ٹو ہیو ایٹ اردو آڈیو بوکس حاضر خدمت ہے تنزیلہ ریاض کا نوول اہدے علست اپیسوڈ ٹوئنٹی تم یقین کرو یار اتنا مصروف ہوں کہ کئی دن سے گھر میں اتمنان سے بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا شہروز نے چیز کیک کا بڑا سا نوالا موں میں رکھتے ہوئے اسے بتایا تھا کیک کچھ نرم ہو چکا تھا اسی لئے احتیاط کے باوجود اس کے کچھ ذرے شہروز کی تھوڑی پر لگ گئے تھے زارہ نے آگے بڑھ کر ٹیشو پیپرز کے ڈبے میں سے ٹیشو پیپر کھینچ کر اس کی جانب بڑھایا تھا وہ کبھی اتنی اجلت میں کھانے کا عادی نہیں رہا تھا وہ اگر کہہ رہا تھا کہ وہ بہت مصروف ہے تو اس کا ہر عمل اس بات کی گواہی دے رہا تھا وہ اپنی ممی کو ان کے گھر لے گیا تھا مگر زارہ کو نہ پا کر اس نے اسے ٹیکسٹ کیا تھا کہ وہ ہسپٹل کے قریب واقعے کافی شاپ پر آ جائے زارہ گھر جانے کے لئے نکل رہی تھی اس کا ٹیکسٹ دیکھ کر اسے زیادہ خوشی نہیں ہوئی تھی وہ ناراضکی کا اظہار بھی کرنا چاہتی تھی مگر شہروز کے مقابلے میں ہمیشہ اس کا دل اس کا حریف ثابت ہوتا تھا وہ خود کو اس کے بتائے کافی شاپ میں پہنچنے سے روک نہیں پائی تھی اور اس کو دیکھ کر تو سارا غصہ لمحہ بھر میں غائب ہو گیا تھا میں صرف تمہیں دیکھنے کے لئے آیا ہوں ورنہ آج کل تو میرے پاس خود کو دیکھنے کا بھی وقت نہیں ہے وہ جتا نہیں رہا تھا زارہ جانتی تھی ان کے تعلق میں ایسی چیزوں کی گنجائش کبھی نہیں رہی تھی اس نے مسکرانے پر اقتفا کیا وہ شہروز کو دیکھ کر خوش ہی نہیں مطمئن بھی تھی جن سے محبت ہو ان کا ذرا سا التفات بھی مسرور و مشکور کرنے کے لئے کافی ہوتا ہے وہ کہہ رہا تھا کہ اس کے پاس آج کل خود کو دیکھنے کا وقت بھی نہیں جبکہ آج کل وہ کس قدر دیکھنے کے قابل ہو رہا تھا اس کی شخصیت کتنی نکھرتی جا رہی تھی اسے الیکٹرانک میڈیا جوائن کے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا مگر اس کے مضبط اثرات اس کے پورے وجود کا احاطہ کرنے لگے تھے زارہ نے کبھی اس بات پر دھیان نہیں دیا تھا کہ وہ کیسی ظاہری شخصیت کا مالک ہے وہ تب سے اس کی محبت میں مبتلا تھی جب انسان کو اپنے خد و خال کی صحیح پہچان نہیں ہوتی تو بھلا کسی دوسرے کے بارے میں کیسے جانچا جا سکتا ہے اور پھر ایک عام فہم سی بات ہے کہ دنیا کا خوبصورت سے خوبصورت انسان بھی آپ کے محبوب سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتا شہروز زارہ کے لئے دنیا کا وجیح ترین مرد تھا وہ محسوس کر سکتی تھی کہ شہروز کے کپڑوں اور گلاسس سے لے کر پاؤں میں موجود سلپرز تک ہر چیز جیسے اس کی شخصیت کے چام میں اضافہ کر رہی تھی وہ واقعی نکھرتا جا رہا تھا تم اب کیا میری بلائیں لیتی رہو گی یا کچھ ارشاد بھی فرماؤ گی شہروز نے بھاپ لیا تھا کہ وہ اس کا جائزہ لینے میں مگن ہے شہروز تم کتنے ہنسوم ہو گئے ہو اس نے تعریف کرنے میں ذرا ہچ کے چاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا تھا اسے بالکل بھول چکا تھا کہ وہ اس سے کال ریسیو نہ کرنے کا گلا کرنے والی تھی اور کچھ ناراضگی بھی ظاہر کرنا چاہتی تھی اچھا واقعی اس کا مطلب ہے بھاپی کی بات کا یقین کر لینا چاہیے وہ بھی صبح صبح یہی کہہ رہی تھی اس نے زارہ کے آگے پڑی پلیٹ میں موجود کیک کا بھی ایک بڑا بائٹ فوک کی مدد سے اٹھایا تھا زارہ نے اپنی پلیٹ بھی اس کے سامنے رکھ دی کیا کہہ رہی تھی بھاپی زارہ نے کافی کا مرگ اٹھایا اس نے بھی لنچ نہیں کیا ہوا تھا مگر شہروز کو رغبت سے کھاتا دیکھ کر اس کا اپنا پیٹ جیسے بھر گیا تھا بھاپی کہہ رہی تھی کہ شہروز تم نے انگیجمنٹ کرنے میں جلدی کی ورنہ اب ایک سے ایک خوبصورت لڑکی تمہیں مل سکتی تھی وہ اسی انداز میں کھاتے ہوئے بول رہا تھا زارہ کو حیرانی ہوئی تھی نہ غصہ آیا تھا یہ اس کے لیے کسی بوسیدہ میگزین میں پڑھے گئے بوسیدہ سے لطیفے کی طرح تھا ایسی باتیں مزاق میں وہ ایک عرصے سے سن رہی تھی میں نے کہا مجھے خوبصورتی کے ساتھ بونس میں محبت بھی چاہیے میرے لیے زارہ کافی ہے وہ اب مسکرا رہا تھا گویا اسے اندازہ ہو کہ زارہ اس کی یہ بات سن کر خوش ہوگی زارہ کو بھی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بلا وجہ وضاحتیں دینے کے لیے پر تول رہا ہے حالانکہ اس نے اس سے بھی ابھی تک اس کے گزشتہ رویے کا گلہ نہیں کیا تھا تم بول کیوں نہیں رہی میں مان لیتا ہوں کہ میں ہنسوم ہو گیا ہوں لیکن اس کا یہ تو مطلب نہیں کہ تم مجھے دیکھتی ہی رہو اپنی زبان کو بھی زہمت دو یار اس میں کہیں زنگ تو نہیں لگ گیا زارہ کی حصے کا کیک بھی ختم کر کے اب وہ بھی کافی کا مگ اٹھا چکا تھا زنگ تو لگنا ہی تھا اس کو استعمال جو نہیں ہوتی ہے اس نے سادہ سے انداز میں کہا تھا اتنی کسرے نفسی سے بھی کام مت لیں خاتون اگر آپ کی زبان پہ زنگ لگ چکا ہے تو آپ کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آ سکتا ہے کیونکہ آپ دنیا کی واحد لڑکی ہوں گی جن کی زبان نے یہ کارنامہ سر انجان دیا ہوگا وہ مزاہیہ انداز میں کہہ رہا تھا میں واقعی کم بولنے لگی ہوں شہروز ممی سے کتنی باتیں کر سکتی ہوں میں اور پاپا تو شروع سے ہی کمگو ہیں تم جانتے ہی ہو اور پھر تم بھی کتنے کتنے دن کے لئے کراچی چلے جاتے ہو کس سے کیا بات کروں میں وہ چپسی ہو گئی تھی پھر اس نے گہری سانس بھری اور کچھ لفظ اکھٹے کیے تھے میں بہت اکیلی ہو گئی ہوں اور اکیلہ تو ریڈیو اور ٹی وی ہی بچتا اچھا لگتا ہے اس کے جملے میں گلا تھا نا شکوا بس جیسے کوئی اپنی کسی محرومی کا ذکر کرتے ہوئے کچھ آزردہ سا ہو جاتا ہے ایسا ہی رنگ اس کے چہرے پہ بکھرا تھا اور لمحے بھر میں غائب بھی ہو گیا تھا آئم سوری یار میں بھی کیا کروں مصروفیت ہی اتنی ہے ابھی تھوڑا ٹریننگ سیشن ہے نا اس لیے محنت بھی بہت کرنی پڑ رہی ہے کچھ عرصے میں سب بیلنس ہو جائے گا پھر میں تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گا روز فون کر لیا کروں گا مگر پلیز ناراض مت ہو شہروز نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا تھا زارہ نے چونک کر اس کی جانب دیکھا یعنی وہ ابھی بھی صرف فون کرنے کی بات کر رہا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ پھر واپس کراچی جانے والا تھا اور اس کی پلاننگ میں ابھی شادی نہیں تھی اس نے گہری سانس بھری شہروز کو بھی محبت تھی اس سے اس بات میں بھی کوئی شبہ نہیں تھا اسے بھی زارہ کے چہرے کے ہر رنگ سے آشنائی کا دعویٰ تھا وہ جانتا تھا کہ وہ ناراض ہو گئے اور وہ اس کی ناراضگی کو اہمیت بھی دیتا تھا لیکن کیا اتنا کافی تھا زارہ نے اس کی جانب دیکھا اور پھر وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی تھی وہ جانتی تھی وہ بولے گی تو آنسو بہنے لگیں گے ممی نے اسے صبحہ ایلٹی میٹم دیا تھا کہ وہ شہروز سے کھل کر بات کرے ورنہ وہ اپنے بھائی سے بات کر لیں گی دوسری جانب اس کے پاپا کا شگر لیول کنٹرول ہی نہیں ہو رہا تھا اور وہ جانتی تھی کہ اس کی وجہ ٹینچن اور ڈپریشن ہے صبحہ بھی وہ بہتر محسوس نہیں کر رہے تھے جس کی وجہ سے ممی اسے جتاتی ہوئی نظروں سے دیکھتی رہی تھی زارہ ایسے مت کرو یار میں خود کو بلا وجہ مجرم محسوس کرنے لگتا ہوں تم بولنا نہیں چاہتی تو مت بولو مگر جھگڑا تو کر لو مجھے سکون ملے گا اس کی خاموشی سے تنگ آ کر وہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھے رکھے بولا تھا اور یہی وہ لمحہ تھا جب زارہ کا سارا زبط ختم ہو گیا تھا آنسو ٹپ ٹپ کر کے بہنے لگے مائی گارڈ شہروز حق و دق رہ گیا تھا اس کی ہمدردی کو اتنی بے دردی سے وصول کیا جائے گا اس نے سوچا نہیں تھا وہ سامنے سے اٹھ کر اس کے ساتھ والی چیر پر آ بیٹھا تھا آئم سوری زارہ پلیز ایسے مت کرو وہ اس کی دلجوئی کر رہا تھا جبکہ یہ دلجوئی ہی زارہ کو مزید رولا رہی تھی وہ جانتی تھی وہ بہت اچھا ہے اسے یقین تھا وہ اس کی بہت پرواہ کرتا ہے اسے یہ بھی پتا تھا کہ وہ بار بار نہ بھی کہے تب بھی وہ اس سے بہت محبت کرتا ہے مگر وہ کیا کرتی وہ عجیب کشمکش میں گھری تھی مامی پاپا اور شہروز وہ تینوں اگر تکون تھے تو وہ اس تکون کے درمیان نکتہ بن گئی تھی اسے بار بار اپنے موں سے شادی کی بات کرنا بھی اچھا نہیں لگتا تھا وہ بے شک کزنز تھے ایک دوسرے کے ساتھ بہت بے تکلف تھے مگر ان باتوں کو بنیاد بنا کر ایک ہی بات مسلسل نہیں کر سکتی تھی اس کی نسوانیت ہٹ ہوتی تھی اچھا ای پرامس نیکس ٹائم میں کبھی تمہیں کال کرنا نہیں بھولوں گا اور ہمیشہ وقت پر تمہارے میسجز کا جواب دوں گا اس نے جیسے یقین دہانی کروائی تھی اور ساتھ ہی اس کے جانب ٹیشو پیپر بڑھا دیا تھا اچھا کے شہروز میں دراصل پاپا کی وجہ سے بھی کچھ پریشان ہوں ان کا شگر لیول کنٹرول میں نہیں آ رہا اس نے اپنی آنکھیں صاف کی تھی صد شکر اس کے پاس آنسو بہانے کی معقول وجہ تھی قدرت کے بھی عجیب ہی کام ہیں اس نے عورت نام کی مخلوق کے جذبات بناتے وقت پتہ نہیں کیا سوچا تھا عورت کے جذبات عجیب تضادات کا مجموعہ ہوتے ہیں عورت بے شک مرد کی وجہ سے آنسو بہا رہی ہو مگر ہر بار اس عمر کا اعتراف کرنا اسے اچھا نہیں لگتا کم از کم اس مرد کے سامنے نہیں جس سے اسے محبت کا دعویٰ بھی ہو جبکہ علمیہ یہ ہے کہ اسے سب سے زیادہ رونا بھی اسی مرد کے سامنے آتا ہے جس سے اسے محبت کا دعویٰ ہوتا ہے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے وہ تم خود ایک ڈاکٹر ہو تم جانتی ہی ہو شوگر جیسا مرز آہستہ آہستہ ہی کنٹرول میں آتا ہے تم پریشان مت ہو پلیز وہ اسے تسلی دے رہا تھا زارہ نے گہری سانس بھری تھی وہ اس سے مزید وہ بات کرنا فضول سمجھتی تھی جو وہ کرنا چاہتی تھی جسے بیٹھا ہوا شخص نظر نہیں آتا اسے کھڑا ہوا بھی کہاں نظر آئے گا اس نے کسی کے موہ سے یہ جملہ کبھی سنا تھا آج اس جملے کی عملی تفسیر دیکھنے کو بھی مل گئی تھی دھر پہنچ کر بھی اس کا دل بہت پیزار تھا وہ سیدھی اپنے کمرے میں پہنچی تھی اس کا دل فیل وقت کسی کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اسے زندگی میں کبھی بے اعتبار کہلایا جانا پسند نہیں رہا تھا اس نے ہمیشہ یہ کوشش کی تھی کہ اس کے قول و فیل میں تضاد نہ ہو اسے الجھن ہوتی تھی جب بھی کبھی اسے ممی مشکوک نظروں سے دیکھتی تھی اور ایسی صورتحال میں وہ ہمیشہ ان سے ناراض ہو جایا کرتی تھی مگر بھلا ہو اس محبت کا جو اس کے دل میں شہروز کے لیے تھی جو اس کو اس کے اپنے والدین کی نظر میں بے اعتبار بنا رہی تھی اور وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی وہ اکتائے ہوئے انداز میں بستر پر گر گئی تھی اس کی زندگی میں عجیب سا خلا پیدا ہوتا جا رہا تھا اسے خود اپنی کیفیت سمجھ نہیں آتی تھی ایک طرف اس کے پاپا تھے جو اپنی بیماری کی وجہ سے اتنے وہمی ہو گئے تھے کہ ان کے لیے عبادہ بھرا ہوا گلاس بھی بھرا ہوا نہیں رہا تھا وہ ہر چیز کا منفی رخ دیکھتے ہی تھے بلکہ اسے دل میں بسا لیتے تھے ممی کے لیے بھی وہ ایک چھوٹی بچی تھی اور ان کا خیال تھا کہ ساری دنیا سارا وقت بس ان کی بیٹی کی معصومیت سے فائدہ اٹھانے اور اسے بے وقوف بنانے کی پلاننگ کرتی رہتی ہے شہروز کا رویہ بھی اس کی سمجھ سے بالا تر تھا وہ پتہ نہیں واقعی مصروف تھا یا اس سے کرنی کترہ رہا تھا زارا کے لیے یہ صورتحال سخت ذہنی عذیت کا باعث بن رہی تھی اور علمیہ یہ تھا کہ وہ اس کے متعلق کسی سے بات نہیں کر سکتی تھی ممی سے بات کرتی تو شہروز ان کی نظر میں مزید برا بنتا تھا شہروز سے بات کرتی تو وہ خود بری بنتی تھی یہاں ضرورت اس عمر کی تھی کہ وہ کسی کے سامنے اپنا دل ہلکا کر لیتی مگر بہت زیادہ یاد کرنے پر بھی کوئی ایسا غمگسار یاد نہیں آ رہا تھا جو اس کے دل کی بات سننو اور پھر سمجھ بھی لیتا زندگی کو اگر چار دیواروں والا بند کمرہ تصور کر لیا جائے تو دوستی اس چار دیوارے میں ایک چھوٹا سا روزن ہوتی ہے جہاں سے آنے والی تھوڑی سی روشنی بھی انسان کے لیے بعض اوقات بڑی اہم ہوتی ہے وہ اس کو تاریخی میں صحیح سمت کا تعیون کرنے میں مدد دیتی ہے زارہ کو ایسے ہی ایک روزن کی فیل وقت اشد ضرورت تھی اس نے خالیہ و ذہنی کی کیفیت میں اپنا موبائل اٹھا لیا تھا اور وہیں لیٹے لیٹے اس میں سے اپنی کانٹیکٹ لسٹ چیک کرنے لگی تھی نمبرز چیک کرتے کرتے اس نے ایک نمبر پر توقف کیا تھا وہ کچھ دیر سوچتی رہی تھی اور پھر اس نے آپشن نکال کر کال کے آپشن پر انگلی رکھتی تھی ٹیپو کو کال جا رہی تھی اس کا سارا انہی مارک اپنے لیپ ٹاپ میں تھا لفظ اس کے سامنے لیپ ٹاپ کی سکرین پر آجی سے اسے جیسے بکھرے پڑے تھے اور وہ جس قدر انہیں چنتا تھا اتنا ہی گم ہوتا جاتا تھا ایک دنیا تھی جو مکمل نہیں ہوتی تھی اور ایک دین تھا جو کب سے مکمل تھا اکملیت کی تلاش میں بھٹکتا انسان اپنے دل میں کیوں نہیں جھانکتا وہ اندر کہیں مکمل نہیں ہے تو پھر باہر بھی اسے اکملیت نہیں ملے اور اگر وہ اندر کہیں مکمل ہے تو اسے باہر کی اکملیت کی ضرورت کیا ہے وہ اس نے بے ساحتا سراہا تھا موں میں جیسے چاشنی سی گھل گئی تھی بیٹ کے کراؤن سے ٹیک لگائے وہ کس قدر مطمئن انداز میں ایک نئے جہان کو تسخیر کرنے کی کوشش کر رہا تھا یہ صرف حرفوں سے گندھے لفظ نہیں تھے یہ کسی کی زندگی تھی اور ان میں زندگی کے جتنی ہی کشش تھی اسرار تھا لطف تھا وہ جتنی پرتیں کھولتا تھا اتنا ہی سر دھنتا تھا لفظ رنگ نہیں تھے کہ تصویر بن جاتے اور رنگ لفظ نہیں تھے کہ کتاب بن جاتے مگر لکھنے والے نے ایسا لکھا تھا کہ وہ رنگ اور لفظ دونوں کو محسوس کر سکتا تھا وہ تصویر اور کتاب دونوں کا لطف لے رہا تھا دل بوجھل تھا مگر مسترب نہیں تھا اسے بہت پہلے سے یقین تھا کہ جب وہ ان رنگوں جیسے لفظوں کو تہ در تہ کھولنے میں کامیاب ہو جائے گا تو کچھ ایسا ضرور ہوگا جو اسے چونکا دے گا اور اب وہ ہر نکتے پر چونک رہا تھا اسے اپنے کئی سالوں کی محنت وصول ہوتی محسوس ہو رہی تھی ٹون ٹون سارا تسلسل جیسے سیل فون نے توڑ ڈالا ہو اس نے ناپسندید کی سے اس جانب دیکھا تھا فون سائیڈ ٹیبل پر پڑا تھا اس نے ناگواری سے فون اٹھایا تھا ارادہ تھا صرف دیکھے گا کہ کال کرنے والا کون ہے اور گھنٹی بند کر کے دوبارہ سے اسی سفر پر نکل جائے گا جہاں سے کھینچ کر اسے لائے گیا تھا لیکن چمکنے والا نام دیکھ کر اس کی آنکھیں بھی جیسے چمکنے لگیں تھیں ڈاکٹر زارا اس نے بشاشت سے مسکراتے ہوئے گہری سانس بھری تھی وہ اب فون سننے کے علاوہ کچھ اور نہیں کر سکتا تھا اس کا انہماک ختم ہو چکا تھا اللہ نے دنیا میں کچھ لوگ بنائے ہی اس لیے ہیں کہ وہ آپ کے ارادوں کو سومنات کے مندروں کی طرح توڑتے پھوڑتے رہے سومنات کے مندروں نے بھی ٹوٹ جانے کے بعد اتنا سکون محسوس نہیں کیا ہوگا جتنا اس لمحے وہ کر رہا تھا اس نے فون کان سے لگاتے ہوئے فائل کو بند کرنا شروع کیا تھا لیپ ٹاپ کے ایک کورنر میں آج کی تاریخ نمائیہ تھی دو ہزار بارہ کا تیسرا مہینہ اور گیارویں تاریخ تھی لمحہ بھر میں پہلا صفحہ سکرین پر چمکنے لگا تھا جس پر بڑا بڑا لکھا تھا اہدے الست اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا تھا آداد ہماری زندگی میں بہت اہمیت کے حامل ہیں ہمارا آنا ہمارا جانا یہاں اس دنیا میں قیام سب کچھ کہیں نہ کہیں ہنسوں کے تحت متعین کیا جاتا ہے ہنسے ہمارے ارد گرد بکھ رہے ہیں اللہ ایک منکر نقیر دو ادوار تین کتابیں چار نمازیں پانچ احمد معروف نے بے حد ملائمت سے کہا تھا نور محمد کی آنکھیں ابھی بھی بھیگی بھیگی سی تھی حالانکہ وہ رو نہیں رہا تھا وہ دونوں سیڑھیاں اتر کر ہال میں آ بیٹھے تھے رات کافی گہری تھی اور احمد معروف کے پاس کرنے کے لیے رات سے بھی زیادہ گہری باتیں تھی تھند بھی ہو چلی تھی چند دن گزرتے تو لوگ کرسمس کی تیاریوں میں لگ جاتے دو ہزار چھے کا سورج بہت جلد دو ہزار ساتھ سے حلف لے کر اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو جاتا ایک اور سال گزر جاتا ایک اور سال آ جاتا دین اور دنیا کی حقیقت عادات بہت اچھی طرح سمجھا سکتے ہیں وہ بہت نرمی سے اپنا نقطہ نظر بیان کر رہا تھا آپ جانتے ہیں کہ دین سیدھا راستہ ہے جبکہ دنیا گول دائرہ ہے اول الزکر ایک ہے جبکہ مؤخر الزکر بڑا سا صفر آپ تسلیم کریں یا نہ کریں مگر یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں آپ ایک ہو کر نہیں جی سکتے کیونکہ یہ آپ کی اوقات نہیں یکتائی صرف رب کائنات کو جچتی ہے جبکہ صفر آپ کا مقام نہیں اللہ نے انسان کو زمین پر اپنا نائب مقرر کیا ہے کیا وہ صفر کو اپنا نائب مقرر کرے گا صفر کا مطلب کچھ نہیں اور اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کچھ نہیں کو نہیں کروایا ہو سکتا اس لئے آپ کو ان دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے یہی ہے وہ طریقہ جو اللہ نے بتایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا آپ کو اسے اپنانا پڑتا ہے آپ کو دس ہونا پڑتا ہے یعنی ایک اور صفر کے ساتھ اکھٹے باہم آپ دین کو چھوڑ کر دنیا میں زم ہو جائیں یہ بھی ناپسندیدہ اور دین کے ہو کر دنیا سے کنارہ کر لیں یہ بھی ناپسندیدہ آپ کو دس کا راستہ اپنانا پڑتا ہے یہ آسان کام نہیں ہے احمد معروف آپ اکملیت کی بات کر رہے ہیں یہاں دو ہند سے ملتے ہیں ایک اور دس دس اکملیت ہے اکملیت انسان کا نصیب ہی نہیں ہے اکملیت ہماری زندگیوں میں کہیں ہے ہی نہیں نور محمد کو اس کی باتوں سے تسلی نہیں ہو رہی تھی میں یہ کب کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری زندگیوں میں ہے یہی تو مسئلہ ہے کہ ہم نہ دس ہوتے ہیں نہ دس ہونے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اکملیت ہمارا نصیب نہیں ہے یا ہماری زندگی میں کہیں نہیں ہے احمد معروف اس کے قریب ہوا تھا نور محمد اس کا چہرہ تکنے میں مگن تھا وہ احمد معروف کے سامنے خود کو کبھی کبھی بلکل احمق سمجھتا تھا آپ نے زندگی میں کسی کو دیکھا ہے جو مجسم دس ہو اس نے پرسرار سے لہجے میں سوال کیا احمد معروف نے مسکرا کر گردن ہلائی ماں وہ حاملہ ماں جو پورے دنوں سے ہوتی ہے وہ مکمل دس ہوتی ہے اس کا وجود ایک اور اس کے وجود میں چھپی اس کی اولاد ایک بڑے سے سفر کے روپ میں اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہے بچہ کائنات کی سب سے خوبصورت چیز ہوتی ہے اس بچے سے زیادہ خالص چیز دنیا میں کوئی اور نہیں ہوتی یہ جزدان میں لپٹے کسی صحیفے کی طرح مقدس ہوتا ہے اور ایک ماں اس صحیفے کی طرح کے وجود کو اپنے وجود میں نو مہینے تک سمیٹ کر رکھتی ہے ماں ہی وہ مکمل روپ ہے جس میں ہم مجسم دست دیکھ سکتے ہیں اکملیت کی اس سے بہتر مثال کہاں ملے گی ماں ہی وہ پہلی ذات ہے جو اس نننے وجود تک رسائی رکھتی ہے جو اللہ کا کلمہ حق پڑھ کر اس دنیا میں آتا ہے جو اس قدر خالص ہوتا ہے کہ خود اللہ نے اس سے اپنی وحدانیت کا اہد لیا ہوتا ہے وہ اہدِ الست میں بند کر سیدھا ماں کے وجود میں آ جاتا ہے بچہ اللہ کا سب سے خوبصورت تحفہ ہے جو اس کائنات کو عطا کیا جاتا ہے وہ بچہ دینِ حق کا اہد کر کے اس دنیا میں آتا ہے اتنی خالص اور اتنی پاکیزہ چیز شاید ہی کوئی اور ہوتی ہو اور وہ وجود جو اس خالص تحفے کو اٹھائے پھرتا ہے اس سے زیادہ مقدس کیا ہوگا یہ ہے وہ مجسم دس جو ہم اس دنیا میں دیکھ سکتے ہیں ایک ماں ہی ہے جو دنیا اور دین کے درمیان پل کی طرح ہوتی ہے اللہ جب ایک عورت کو ماں کے درجے پر فائز کرتا ہے تو انسانیت کی تکمیل کر دیتا ہے ایسی عورت کا درجہ بہت زیادہ ہوتا ہے ماں کی دعا اللہ جلدی سنتا ہے اور دردِ زخ میں تو دعا رد نہیں کی جاتی دین اور دنیا کا مکمل مجسم روپ ایسی عورت کی شکل میں نظر آتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دین اور دنیا کے درمیان رب اور ہم آہنگی کو برقرار رکھنا ہی دراصل وہ راستہ ہے جو ہمیں ہماری اس منزل تک پہنچائے گا جسے جنت کہتے ہیں انسان کا کام دین میں گم ہو جانا ہے تاکہ اسے سیکھ کر اس دنیا میں گم نہ ہونے کے طریقے سیکھ سکے اس رب کو اس گتھی کو سیکھنے اور سلجھانے والا ہی دراصل کامیاب انسان حضرتِ انسان ہے جس کے لیے یہ کائنات بنائی گئی احمد معروف نے رکھ کر گہری سانس بھری تھی یہ رب اور ہم آہنگی سکھانے والی سب سے پہلی ہستی ہوتی ہے ماں کیونکہ وہ خود اس رب کی چلتی پھرتی مثال ہوتی ہے جس کی ماں یہ رب سیکھ جاتی ہے اس کی اولاد خود بخود یہ رب سیکھ جاتی ہے اللہ عورت کو ماں بناتا ہے اور پھر ماں کو دس بنا دیتا ہے یہی اکملیت ہے وہ خود کسی اور ہی ذہنی کیفیت میں تھا نور محمد نے اس کا چہرہ دیکھا اور پھر اس نے آس تین سے آنکھیں ساف کی تھی ماں تو ہر شخص کو ملتی ہے احمد معروف لیکن ہر شخص مکمل نہیں ہوتا نہیں نور محمد ہر عورت ماں نہیں ہوتی کسی کسی کو صرف ماں نام کی عورت ملتی ہے ایسی عورت جس کے دل میں اخلاص نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ماں وہ ہوتی ہے جس کے دل میں ممتہ ہوتی ہے جس کے دل میں ممتہ نہیں ہوتی وہ ماں بھی نہیں ہوتی ممتہ بے حد خالص جذبہ ہے اللہ اس جذبے کو انسان کے لئے محسوس کرتا ہے وہ جب انسان سے اپنی محبت کا ذکر کرتا ہے تو پلڑے میں ممتہ نام کا ترازو رکھ کر اس سے ستر گناہ سے زیادہ دفعہ دولتا ہے اللہ کی اس محبت کا ایک گناہ جس ماں کے دل میں ہوں بس پھر وہی ماں ہے احمد معروف نے اس کا چہرہ دیکھا نور محمد کی آنکھیں پھر بھرائیں تھی ماں اس نے دہر آیا اسے یاد آیا اس کی بھی کوئی ماں تھی اسے یاد آیا اس کے سینے میں چبھن جیسی چیز کا نام ماں تھا اسے سمجھ میں آ گئی تھی کہ وہ رات کے اس پہر کیوں اس قدر بے چین تھا اسے پتہ چل گیا تھا کہ اسے دنیا میں یاد کرنے والی ہستی کون تھی وہ یک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا اسے کب پروا تھی کہ دنیا میں کوئی اسے ایسے مانگتا ہے جیسے بھوکا پیٹ روٹی مانگتا ہے کوئی اس کے لیے ایسے بھی لگتا ہے جیسے شیر خوار ماں کی آغوش کے لیے بھی لگتا ہے اس نے کب سوچا تھا کہ کسی کو اس کی ایسے خواہش ہو سکتی ہے جیسے کسی نفس کو سورج کی تپتی جہنمی آگ جیسی شعوں سے بچنے کے لیے سائے کی خواہش ہوتی ہے اسے کب پروا تھی کہ وہ کسی روزے دار کے لیے وقت افتار پانی کا پہلا گھونٹ ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں کبھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ وہ حالت نظامت سے سکتے تڑپتے وجود کا کلمہ حق ہو سکتا ہے وہ تڑپ تڑپ کر رونے لگا آپ کون ہیں احمد معروف آپ کہاں سے آگئے ہیں مجھے میرا ماضی یاد دلانے میں تو سب بھول چکا تھا آپ کیوں مجھے سب یاد کروا رہے ہیں وہ بلک رہا تھا اسے بلاخر وہ ماں یاد آگئی تھی جو اسے کبھی نہیں بھولی تھی احمد معروف نے اس کے آنسوں کو بہنے دیا تھا اس کے چہرے پر تھکی ہوئی مسکراہت تھی اس کا کام ختم ہو چکا تھا میں بلس گرانٹ ہوں میرے دوست مجھے بلی کہتے ہیں اس نے دھیمی سی آواز میں کہا تھا دنیا بہت گندی ہے بنیافے میں نے بھیگے ہوئے لہجے میں کہا بنیافے نے ملائمت کا بھرپور تاثر آنکھوں میں سموتے ہوئے گردن ہلائی آپ جس چیز کو کل رات پیتے رہے ہیں اس چیز سے زیادہ گندی نہیں ہے دنیا میں نے مو اٹھا کر اسے دیکھا اس کے سیاہ رنگ اور بھدے خدخال کی تہمیں نہ جانے وہ کیا خوبصورت اور مہربان سا چھپا بیٹھا تھا کہ میرا دل چاہا کہ میں بنیافے کی گود میں سر رکھ کر اپنا سارا درد بیان کر ڈالوں میں نے کل رات سے پہلے کبھی شراب نہیں پی تھی میں اس کے ذائقے اور خوشبو کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا میں نے اس کے اثرات کے بارے میں سنا تھا لیکن یہ اس قدر بد اثرات ہو سکتے تھے یہ میرے وہمو گمان میں بھی نہیں تھا یہ حادثات کا باعث بن سکتے تھے میں نے یہ بھی کبھی نہیں سوچا تھا کل رات شراب کے نشے میں میرے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس سے زیادہ برا زندگی میں مزید کچھ نہیں ہو سکتا تھا میں نہ جانے کتنی دیر اس سڑک پر ہوش و ہوا سے ماورہ پڑا رہا تھا جب ہواس بیدار ہوئے تو مجھے حساس ہوا تھا کہ میں زلط کی کس انتہا تک ہو آیا تھا میرے کپڑوں پر سڑک پر پڑے کیچڑ کچھرے کی غلازتوں کے علاوہ بھی آلائشیں تھیں واش روم جانے کے بجائے میں نے سڑک کو ہی ٹوائلٹ کے طور پر استعمال کر لیا تھا اور مجھے اتنا ہوش بھی نہیں تھا کہ میں اس چیز کا ادراک کر پاتا میں نے اپکائی بھی کی تھی جس کی بنا پر میری قمیز بلکل غلازت سے بھر گئی تھی میرے وجود سے بسائند اٹھ رہی تھی جو اس قدر ناقابل برداشت تھی کہ مجھے دوبارہ سے اپکائی آنے لگی تھی مجھے صفائی سے عشق تھا گندگی ہمیشہ سے میرے لیے باعث آزار تھی اور شراب کے نشے نے میرے پور پور کو گندگی میں ڈیبو ڈالا تھا ہوش میں آ جانے کے بعد پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ کوہو آف بن سلمان اور ٹیا نے مل کر میرے ساتھ اتنا برا نہیں کیا جتنا برا میں نے خود اپنے آپ کے ساتھ کر ڈالا تھا سیم نے میرا غلط استعمال کیا تھا اور میں نشے میں مزاہمت کرنے کے باوجود اسے روک نہیں پایا تھا مجھے انتہائی دکھ تھا کہ یہ سب نشے کی وجہ سے ہوا تھا ایسا بھی کیا ہو گیا تھا کہ میں آدمیت کے مقام سے ہی گر گیا تھا میں بہت مشکل سے گھر پہنچا تھا لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنے رہائشی حصے کی جانب جاتا میں ملازمین کے سامنے اس حلیے میں نہیں جا سکتا تھا میں اپنی بیزت ہی نہیں کروا سکتا تھا اسی لئے میں چھپ کر انیکسی کی طرف گیا تھا میرا خیال تھا وہاں کوئی نہیں ہوگا بن یافے شاید آف کے ساتھ ہی رخصت ہو چکا ہوگا لیکن بن یافے یہاں موجود تھا اور یہ اس شخص کا مہربان رویہ تھا کہ میں نے بے بس ہو کر اپنے ساتھ بیٹنے والی ہر بات اسے بتا دی تھی نیرے آساب اس قدر مجبور ہو چکے تھے کہ اگر میں بن یافے سے یہ سب نہ کہتا تو شاید پھٹ جاتا وہو آف بن سلمان اور ٹیا میں نے ایک ایک شخص کو ایک ایک کر کے بن یافے کے سامنے کھول ڈالا تھا بن یافے نے میرے لئے کپڑوں اور نہانے کا انتظام کر دیا تھا میں اب ان کے سامنے پشیمان بیٹھا تھا مجھے شراب نہیں پینی چاہیے تھی میں اس کے منفی اثرات کو برداشت کرنے کے لئے بہت چھوٹا ہوں ابھی میں نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا تھا آپ کو واقعی نہیں پینی چاہیے تھی کسی کو بھی نہیں پینی چاہیے اس کے اثرات کو برداشت کرنے کے لئے ساری عمر چھوٹا ہی رہتا ہے انسان آپ یہ لیمو پانی پیجئے سردرد میں افاقہ ہوگا مجھے لیمو پانی نہیں چاہیے بن یافے آپ مجھے زہر لا دیجئے میں نے بجھے ہوئے دل کے ساتھ کہا زہر اس نے دہر آیا اس کے لہجے میں تہیر تھا ایک حرام چیز آپ رات پی کر آئے ہیں اور ایک آپ اب مانگ رہے ہیں آپ بار بار کیوں پچھتانا چاہتے ہیں سر یہ کام تو ایک بار ہی کافی ہوتا ہے مجھے کیا اپنی مرضی سے مرنے کا حق بھی نہیں حاصل جب مجھے یہ دنیا راس نہیں آئے گی تو میں اس کو چھوڑنے کی ضد ہی کروں گا نا میں نے تنک کر کہا جیسے چھوٹا بچہ پسند کی چیز نہ دلوانے پر کہتا ہے زد زہر آپ کو ہر وہ چیز پسند ہے جو دکھ دینے کا باعث بنتی ہے بن یافے نے اتنا ہی کہا تھا کہ میں نے اس کی بات کارڈ دی آپ کو یہ سب چیزیں نا پسند ہیں میرے دین میں یہ سب چیزیں نا پسند دیدہ ہیں بلکہ میرا دین انہیں حرام قرار دیتا ہے بن یافے نے میرا دائیں ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے اس لیمو پانی والے گلاس کو زبردستی مجھے تھما دیا تھا ہر وہ چیز جو کائنات کے تسلسل کو ذرا سا بھی خراب کرنے کا باعث بنے ہر مذہب میں نا پسند دیدہ اور حرام ہوتی ہے وہ خود ہی وضاحت کر رہا تھا جو مجھے پسند نہیں آئی میں اس کائنات کے سامنے چونتی سے بھی گیا گزرا ہوں میں اس کا تسلسل کیا خراب کروں گا میرا اپنا تسلسل ہی ٹھیک نہیں ہے یہ آپ کی سوچ ہے سر آپ اس سرمزمین کے چہرے پر موجود ہیں اس دنیا کا حصہ ہیں تو آپ یقیناً انہیں اس کائنات کے تسلسل کے ذمہ دار ہیں اس کے لیے جواب دے ہیں آپ کا یہاں موجود ہونا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اس کائنات کے تسلسل میں کس قدر اہم ہیں وہ اب معدب کھڑا کہہ رہا تھا میں نے نا سمجھی کہ عالم میں اس کا چہرہ دیکھا مجھے مزید وضاحت درکار تھی اس نے میرا چہرہ دیکھا اور شاید پڑھ بھی لیا وہ قابل آدمی تھا سر انسان کی دنیا ایک دائرہ ہوتی ہے اس دائرے میں وہ اکیلہ نہیں ہوتا اس سے وابستہ لا تعداد لوگ بھی اسی دائرے میں ہوتے ہیں انسان کا کیا جانے والا کوئی بھی ناپسندیدہ یا حرام عمل اس دائرے میں موجود لوگوں کی زندگیوں پر اثر انداز ہوتا ہے پھر انسانوں کی زندگیوں میں بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے یہ بگاڑ انسانوں کے اپنے اپنے دائروں میں موجود دوسرے انسانوں پر بھی اثر ڈالتا ہے تو سوچیں ایک انسان کا چھوٹا سا حرام عمل ختم نہیں ہوتا چھپتا نہیں ہے وہ کائنات کے تسلسل کو بگاڑنے لگتا ہے یہ یورینیم کی افزودگی سے زیادہ بڑا اور خطرناک عمل ہے سر اسی لئے میرے دین میں حلال حرام کی واضح تفریق ہے حلال حرام میں نے پھر استحفامیہ انداز میں ان کی جانب دیکھا بہت آسان سی بات ہے سر حلال وہ جو اللہ نے جائز خرار دیئے اور حرام وہ جو اس نے ناجائز خرار دیئے موت برحق ہے ایک نہ ایک دن آ ہی جانی ہے لیکن موت حرام نہیں ہے خدکشی حرام ہے آپ نے فنا ہو جانا ہے دونوں صورتوں میں لیکن ایک چیز جائز ہے جبکہ دوسری جائز نہیں ہے ایک کام میں اللہ کی رضا ہے جبکہ دوسری میں نہیں ہے حرام اور حلال کے درمیان یہ جو فرق ہے نا یہ تکلیف سے بچانے کی چیز ہے ہر وہ چیز جو ابتداء میں ناپسندیدہ ہے اپنی انتہا پر حرام بن جاتی ہے کیونکہ یہ ابتداء میں تکلیف تھے اور انتہا پر بائیسے زلت بن جاتی ہے انسان حرام چیز کو اپناتا ہے تو سمجھئے کائنات کے تسلسل میں بگاڑ کا باعث بنتا ہے وہ سارے نظام کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے گھڑی کو الٹا چلانے کی کوشش میں جو بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے وہی بگاڑ حرام کو حلال بنا لینے سے ہوتا ہے جکسہ پزل کی مثال لے لیجے ایک غلط ٹکڑا لگا لینے سے ہر ٹکڑا غلط ہو جاتا ہے آخر تک کوئی چیز اپنے تسلسل پہ نہیں آ پاتی حرام کا استعمال بھی اسی طرح پہلے انسان اور پھر اس کی کائنات کے تسلسل کو بگاڑ دیتا ہے انہوں نے بات مکمل کر کے میرا چہرہ دیکھا کہ آیا میں ان کی بات سمجھا ہوں یا نہیں میں خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا مجھے چیزیں دیر سے سمجھ میں نہیں آتی تھی لیکن بعض وقت میرا دل چاہتا تھا کہ چیزوں کو مزید واضح کیا جائے حرام لفظ بہت مختصر اس کا مفہوم بہت واضح لیکن اس کا دائرہ بہت وسی ہے ہر وہ چیز جس کے اثرات برداشت کرنے کے لیے پہلے انسان کا حوصلہ اور پھر وہ خود چھوٹا پڑ جائے ہر وہ چیز جو اپنی ابتداء میں تکلیف یا خلجان اور اپنی انتہا پر کرب یا ذلت کا باعث بنے حرام ہے حرام ہے وہ ابھی بھی سابقہ انداز میں کھڑے تھے شراب موسیقی زناکاری خودکشی اور عشق آخری لفظ ادا کرنے میں اس نے کچھ توقف کیا تھا میں آخری لفظ پر ہی چونکا تھا عشق میں نے خود ہی اپنی آواز کی سرسراہت کو کانوں میں محسوس کیا تیا کا چہرہ ذہن کی سکرین پر چمکنے لگا تھا عشق میں نے تو ہرایا تھا اب کی بار میرا انداز سوالیا تھا بن یافے کے چہرے کے خدوخال میں نرمی کا انصر بڑھ گیا وہ پہلے سے زیادہ مہربان لگنے لگا عشق ایک جذبہ ہے بن یافے آپ اسے کیا ثابت کرنے پر تلے ہیں یہ خدا تک پہنچنے کا راستہ ہے میں نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا تھا انہوں نے گردن ہلائی خدا تک پہنچنے کا صرف ایک راستہ ہے اور وہ محبت ہے وہ محبت جو فرد واحد سے نہیں جو انسان سے نہیں بلکہ انسانوں سے کی جاتی ہیں خدا صرف انسانیت سے محبت کرنے سے ملتا ہے محبت جذبہ ہے سر عشق تو اس جذبے کو بدنام کر کے دیا جانے والا نام ہے شاعروں اور عدیبوں کی اسطلاح ہے انہوں نے محبت کو بگاڑ بگاڑ کر عشق بنا دیا ہے آپ یوں سمجھ لیجے کہ محبت سرکہ ہے اور عشق شراب ہے ان دونوں کے درمیان فرق واضح ہے یعنی سرکہ حلال ہے شراب حرام ہے محبت میں جب وہ مقام آ جائے کہ محبوب خدا لگنے لگے اور آپ اسے اپنے لیے ضروری سمجھنے لگیں تو وہیں رک جانا چاہیے محبت کو عشق میں گم نہیں ہونے دینا چاہیے عشق انسان کو کم ظرف بنا دیتا ہے اس کی سوچ کو محدود کر دیتا ہے وہ معشوق کے گرد تواف کرنے کو جائز قرار دینے لگتا ہے عشق میں کم انسان پھر انسان نہیں رہتا وہ انسانیت کے لیے ناکارہ ہونے لگتا ہے میں نے کہا نا ہر وہ چیز جو آپ کو انسانیت کے مقام سے گرا دے وہ حرام ہے تو عشق میں بھی یہی ہوتا ہے انسان ہوش و خیرت سے بیگانہ ہو جاتا ہے اسے اپنے جیسے مٹی گارے سے بنے انسان کی ایسی لگن لگ جاتی ہے کہ اسے کچھ اور سجھائی ہی نہیں دیتا اس سے بڑی بدپرستی کیا ہوگی کہ مٹی کا باوہ مٹی کے باوے کے لیے مجنو ہو جائے عشق مجنو کر دیتا ہے مجنو پاگل کو کہتے ہیں اور پاگلپن سے خوف کھانا چاہیے کیونکہ اللہ مجنو سے اتنا لا پرواہ ہوتا ہے کہ وہ پانچ نمازیں جو کسی حال میں ماف نہیں ہوتی مجنو کو وہ بھی ماف ہو جاتی ہیں عشق تو سرطان سے بھی بڑا مرض ہے یہ عشق عشق حقیقی عشق مجازی یہ صرف الفاظ کا رد و بدل ہے یہ انسان کو مجنو بنا دینے کی چیزیں ہیں اصل جذبہ محبت ہے اور محبت کبھی آپ کو آپ کے مقام سے نہیں گراتی وہ آپ کو کبھی پاگلپن تک نہیں لاتی اس لیے محبت اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے میرا اللہ ننانوے ناموں سے مخاطب کیا جا سکتا ہے اور ان ننانوے ناموں میں سے کوئی ایک بھی عشق نہیں ہے ننانوے نام کھنگال کر دیکھ لیں وہ محب ہے وہ عشق نہیں ہے مجھے ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی لیکن جتنی بھی آ رہی تھی وہ بے حد نئی اور دلچسپ تھی میں دین اسلام کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا لیکن اسکول میں مذاہب کے متعلق پڑھتے ہوئے میں نے نماز اور مسجد کے بارے میں پڑھا تھا یہ باتیں اتنی ضروری نہیں تھی میرے لیے جو ضروری تھا وہ مجھے سمجھ میں آ گیا تھا کہ کائنات کے تسلسل میں ہر انسان اہم ہوتا ہے انسان کو سیدھے راستے کا انتخاب کرنا ہوتا ہے ورنہ غلط راستہ اسے بھٹکا دیتا ہے اور وہ اپنی سدھ بھٹ کھو دیتا ہے قدرت کو سدھ بھٹ کھوئے ہوئے انسانوں کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ اس مقصد کے لیے اس نے جانور بنا رکھے ہیں اس رات میں نے سیکھ لیا تھا کہ بحیثیت انسان مجھ پر یہ فرض تھا کہ میں خود کو جانور بننے سے روک کے رکھوں اور یہ تب ہی ممکن تھا جب میں حرام اور حلال میں واضح طور پر تخصیص کرنے کے قابل ہوتا میں نے سیکھ لیا تھا کہ ہماری خوراک کہیں نہ کہیں ہماری فطرت کو بنانے کی ذمہ دار ہوتی ہے انسان کو خوراک کے متعلق محتاط ہونا چاہیے شراب موسیقی زناکاری خودکشی اور عشق میں نے دل ہی دل میں دوہر آیا تھا موسیقی